السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں ایک ایسا موضوع پہ بات کروں گا جس کے بعد مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ کچھ لوگ جن کو اس ویڈیو کا نقصان ہوگا وہ ضرور اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹوانے کی یا ریموف کروانے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی طرح سے مدد دے سکتی ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سیو کر لینا ہے تاکہ اگر یہ یوٹیوب سے ہٹائی بھی جائے تو آپ کے پاس یہ ہو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہے لوگوں کا بار بار پوزیٹیو آتا ہے چاہے وہ علامات سے نکل آئے ہو اور چاہے ان کو کافی دن ہو چکے ہو اور مہینے سے زیادہ ہو چکا ہو لیکن ان کا پی سی آر کا ٹیسٹ بار بار پوزیٹیو آتا ہے اور وہ کیا ایک ایسی بات چھپاتے ہیں لیب والے جس کے پتہ چلنے سے آپ کے اندر کا ڈر اور خوف ختم ہو سکتا ہے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو وائٹ بورڈ پہ کچھ چیز سمجھاتا ہوں جی دوستو جس بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سٹرکچر کو دیکھیں یہ ہے کرونا وائرس اس کی یہ جو باہر ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپائک پروٹین اور یہ وہی پروٹین ہے جس کی مدد سے یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور یہ ہے لپڈ کی بائی لیئر یہ ہے اس کی خول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شیل کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہے یہ آر اینے اور یہ وہ آر اینے ہے کہ جب یہ اس کی مدد سے ہمارے سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ آر اینے ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے تو یہ ہے وہ آر اینے جو کہ سب سے زیادہ تباہی کرتا ہے جو ہمارے جسم میں جو بھی پرابلمز بنتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں جن کو باقی پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ ہے وہ آر این اے جس کے اندر ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز اس کے اندر پہلے ہی موجود ہیں اب جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے جسم کا امیون سسٹم جس کی ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارا دفاعی نظام ہے اور یہ امیون سسٹم اس وائرس کے مقابلے میں ایک آرمی تیار کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹی باڈیز شروع میں وہ پہلے دس دن میں انٹی باڈی بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی جی ایم اور دس سے بارہ دن کے بعد وہ بناتا ہے امیونو گلوبلن جی اس وائرس کے خلاف اب جیسے ہی ہمارا امیون سسٹم دفاعی نظام انٹی باڈیز بناتا ہے امیونو گلوبلن ایم اور امیونو گلوبلن جی وہ حملہ آور ہوتی ہیں اس وائرس کے اوپر اب وہ فوری طور پہ اس وائرس کو توڑ دیتی ہیں اس کے مختلف حصوں میں اگر آپ یہاں پہ غور کریں کہ جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں انٹر ہوا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس آر این اے کو ہمارے سیل میں بھیجے تاکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکے تو فوری طور پہ ہمارا دفاعی نظام اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو مختلف حصوں میں توڑ دیتا ہے جیسے یہ ہے اس کا آر این اے جو گرین کلر کا ہے یہ بلیک کلر کی اس کی لپڈ بائی لیئر ہے اس کو بھی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیتا ہے اور اس کی سپائک جو پروٹین ہے جو وائرس نے استعمال کی تھی ہمارے سیل کے اندر داخل ہونے کے لیے ان کو بھی الہدہ الہدہ کر دیتا ہے اب خواتین و حضرات انتہائی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ وائرس پورا ایک خول ہوتا ہے پوری ایک سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس کا یہ آر این اے لیکن جب ہمارا دفاعی نظام اس کو توڑ دیتا ہے حصوں میں تو پھر یہ بلکل بھی خطرناک نہیں ہوتا اس کا یہی آر این اے جس کو ہمارے دفاعی نظام نے ہمارے ایمیون سسٹم نے انٹی باڈیز کی مدد سے مختلف حصوں میں توڑ دیا ہے تو اب یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آر این نے چاہے یہ ہماری جسم کے اندر ہی ہو آپ اس کی مثال لیں ایک بندوق کی شکل کی ایک فرض کریں کہ ایک بندوق ہو وہ کسی کو بھی فائر کر کے مار سکتی ہے لیکن اگر آپ اس بندوق کے مختلف حصے آپس میں الیدہ الیدہ کر دیں تو بندوق کے وہ حصے آپ کو کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہی مثال ہے اس وائرس کی جس کو ہمارا دفاعی نظام جب توڑ دیتا ہے تو اس کے یہ مختلف حصے موجود ہونے کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن یہاں پہ آتا ہے لیبارٹریز کا ایک گھناؤنا کردار وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں جی دوستو اب جب لیبارٹری والے ہمارا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریورس ٹرانسکریپٹیز جو وہ ہمارے ناک یا گلے سے وہ سویب لیتے ہیں یا سوابنگ کرتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ ہے وہ یہ دونوں جو آرینے ہیں چاہے تو یہ وائرس کے اندر موجود ہو یا ٹکڑوں کی شکل میں پڑا ہو ہمارے جسم میں اور ناک کے حصے میں یا گلے کے حصے میں وہ ان دونوں کو پوزیٹیو بتاتا ہے وہ دونوں کو ڈیٹیکٹڈ بتاتا ہے اس ٹیسٹ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ یہ خطرناک شکل میں موجود آرینے ہے یا یہ وہ آرینے ہیں جو پڑا بھی رہے اگر دو مہینے تو جسم کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ دونوں کی ریپورٹ دیتا ہے پوزیٹیو وہ دونوں کی ریپورٹ دیتا ہے ڈیٹیکٹڈ جی دوستو تو آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ کیوں آپ کا پی سی آر ٹیسٹ اس کے باوجود کہ آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں اور بار بار پوزیٹیو آ رہا ہے اب میں لیبارٹری والوں کی بدنیتی کی بات صرف ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں اگر آپ غور کریں کہ کسی ایک لیبارٹری کی یہ ریپورٹ ہے پی سی آر ڈیٹیکٹڈ کی نیچے انگلیش میں ایک ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹیسٹ نیگٹیو آ چکا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ وائرس آپ کے اندر نہیں ہے اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ پروپر نہ لیا ہو آپ کا سویبنگ ٹھیک نہ کی ہو ہماری کٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ وائرس آپ کے نیچے بیٹھاؤ حصوں میں اور اوپر نہ بیٹھاؤ اس کو میں انگلیش میں کہوں گا فیر اناف لیکن آپ نے کہیں پہ ایک جملہ یہ درج نہیں کیا کہ اگر یہ پوزیٹیو آ گیا ہے تو اس کی بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں انہوں نے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں جتنا زیادہ آپ لوگ خوف زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے جتنے زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے اتنی زیادہ ان کی تجوریاں بھریں گی ابھی وہ عربوں پاکستانی روپیز کما چکے ہیں اس پی سی آر ٹیسٹ کے اوپر ان کو پتا ہے کہ جب تک لوگ خوف زیادہ ہیں وہ اس کاروبار میں فائدے میں ہیں تو عام لوگوں کے لیے پھر اس کا کیا حل ہے یہ تو ایک پرابلم میں نے بتایا ہے اس کا حل یہ ہے اگر آپ کو علامات ہیں اور آپ کا پی سی آر پوزیٹیو ہے تو آپ نے مکمل طور پر ویسے ہی اپنا علاج کرنا ہے جیسے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ وائرس مر چکا ہے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑا ہے اور اگر آپ کا پی سی آر پوزیٹیو بھی آتا رہا ہے رہتا ہے علامات جانے کے باوجود تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب یہ ایک دفعہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آپ سے کسی دوسرے کو لگ جائے تو اپنی آئیسولویشن کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ آپ علامات سے نکل آئیں تو کیا اس کی کوئی سائنسی آپ کو بھی پروف مل سکتا ہے جی آپ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں جو میں نے ایک دن پہلے مثال دی تھی اور میں یہ دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک دوست ہیں جن کا ایمینو گلوبلن جی بہت سٹرونگلی پوزیٹیو آ رہا ہے لیکن اس کے دو دن کے بعد بھی جب انہوں نے اپنا پی سی آر کا ٹیسٹ کروایا تو وہ انہوں نے پوزیٹیو دیا اور وہ شخص جو اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ انتہائی ٹینشن میں چلے گا ایک بار پھر کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے آپ اس کو سیو کریں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو جائے اور اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیوں کہا ہے کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے کوشش کریں گے کہ ہر صورت اس ویڈیو کو ری موف کروایا جائے آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی آزمائش برائی اور بیماری سے بچائے